وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ رکو نمبر پانچ ہے کفر کی پارلیمنٹ کا فیصلہ اور اس کی اثرات پانچ مین پوائنٹس ہیں نمبر ایک سرداروں کا اظہارِ تشویش ہے نمبر دو فیرون کا فیصلہ ہے اور قوم موسیٰ کا جواب ہے سیدہ موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ ہے اور سیدہ موسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے وَقَالَ الْمَلَعُ مِنْ قَوْمِ فِرَعُنَا اَتَذَرُ مُوسیٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْدِ وَيَزَرَكَ وَآلِحَةَ تَكَ اور قوم فیرون کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں فیرون نے کہا انقریب ہم ان کے بیٹوں کو بری طرح قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہم ان پر یقیناً قابو رکھنے والے ہیں سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو استیانت، صبر اور تقویٰ کی تلقین کے ساتھ کامیابی کی نبیت دی قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اِسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاسْبِرُوا اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُرِسُهَا مَنْ يَشَعُوا مِنْ عَبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ تعالی سے مدد مانگو اور صبر کرو یقیناً زمین اللہ تعالی کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور اچھا انجام متقیوں ہی کے لیے ہے پھر ان نے فیصلہ کر لیا بنی اسرائیل کے بچوں کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے اور سیدہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کا مشورہ دیا اسی سے مدد مانگنے اسی پر بھروسہ کرنے اور صبر کرنے کی نصیحت دی اس لیے کہ ہر حال میں مومن کا لگاؤ اللہ تعالی سے ہوتا ہے اس کا کامل یقین ہوتا ہے کہ جس کا مددگار اللہ تعالی ہو اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا اللہ اکبر یہ یقین جتنا مدھم پڑتا ہے انسان اتنا ہی بزدل ہو جاتا ہے اس کے اندر انگزائیٹی پیدا ہوتی کبرات ایمان کی ضرورت ہے ایمان میں کمی کی وجہ سے انگزائیٹی ہوتی ہے یقین کی وجہ سے کسی کو انگزائیٹی نہیں ہوتی کبرات نہیں ہوتی اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی واقعات کے توسط سے ہمیں دکھاتے ہیں کہ آپ ڈیسائیڈ کرو آپ کے لیے کونسا راستہ بہتر ہے یقین کا یا شک کا بے یقینی کا یا ایمان کا بنی اسرائیل نے شکایت کی تو سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے دشمن کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کے لیے حکومت کی خوشخبری دی قالو اوزینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا موسیٰ کی قوم نے کہا ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی موسیٰ نے کہا قریب ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں جانشی بنا دے پھر وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا سبر کرنا اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا نصیحت حاصل کرنا اور جن کاموں سے روکا گیا مخالفوں کو قتل کرنے کی سازشیں کرنا مخالفوں کو ستانا اور کمیٹمنٹ پوائنٹ ہے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے اور سبر سے کام لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ رکو نمبر چھے ہے جب تخت گرائے جاتے ہیں تخت ہے فیرون کا جو اپنے آپ سے کہتا ہے اور دنیا کے سامنے اعلان کرتا ہے انا ربکم العالی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں تو یہ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرح سے کیسی سزا دی گئی ہے چار من پوائنٹس ہیں آل فیرون پر آنے والے عذاب عذاب پر آل فیرون کا رویہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بن اسرائیل کا رویہ سیدہ موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بھی اپنا طریقہ کار ہے اس نے فیرونیوں کو پیداوار میں کمی کر کے آزمایا اور بلہ شبہ ہم نے آل فیرون کو قہد سالی اور پیداوار کی کمی میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں آل فیرون نے خوشحالی اور قہد سالی کا درست نتیجہ نہیں نکالا دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو لنک ٹھیک نہیں جوڑ پاتے جو واقعات کا صحیح معنی میں تجزیہ نہیں کر پاتے رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَأَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا حَذِهِ ایک لمحے کے لئے خود سے بھی کمپیرزن کر کے دیکھئے گا تو جب ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے کہ یہ ہمارے ہی لئے ہے یعنی یہ ہمارا استحقاق ہے ہم ہیں ہی ایسے یہ ہماری محنت ہے اور اگر ان کو کوئی تکلیف پانچتی تو موسیٰ اور ان کی نحوست ٹھہراتے جو ان کے ساتھ تھے سن لو یقیناً ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آنے پر آل فیرون کا رویہ ہے خوشحالی آتی تو کہتے ہی ہمارے لئے بدحالی آتی تو موسیٰ علیہ السلام کو نحوست ٹھہراتے سہیتہ ابو حریرہ سے روایت رسول اللہ نے فرمایا یہ نہ چھوٹ چھات ہے نہ علو ہے اور نہ سفر تین چیزیں جس کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو بہت تکلیف میں محسوس کرتے تھے چھوٹ چھات آج بھی جاری ہے کتنی بیواریاں ہیں جس کے بارے میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ پرسن ٹو پرسن ایک دوسرے کو لگتی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی چھوٹ چھات کی بیماری نہیں ہوتی لیکن نہ چھوٹ چھات ہے یعنی یہ کوئی کسی وائرس کا ڈسیئن نہیں ہے یہ کسی بیماری کا ڈسیئن نہیں ہے کس کو لگ جائے اور کس کو نہ لگے ایک مچھر کا فیصلہ نہیں ہے کہ میں فلان کو کٹنوں سے ڈینگی ہو جائے یہ اللہ سبحان و تعالیٰ کا فیصلہ ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کے فیصلے کے بغیر کوئی چھوٹ چھات اثر انداز نہیں ہوتی ایک ہی گھر ہے مچھر بھی وہی ہیں ایک شخص کو ڈینگی ہو گیا باقی ٹھیک ہے تو کیا باقیوں کے لیے وہ مچھر نہیں تھا ایک ہی وائرس ہے اسی گھر میں ایک فرد کے ماسے میں سب کو کوویڈ ہو گیا اس ایک کو کس نے بچایا اس کے بارے میں کس نے ڈسیئن کیا بچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے نہ چھوٹ چھات ہے نہ انلو ہے آپ جانتے ہیں انلو کے بارے میں گوروں کے بھی بہت ساری تواہمات ہیں اور نہ سفر ہے یہ عربوں کے تواہمات ہیں سفر کے مہینے کو نحوست والا سمجھتے ہیں حالانکہ بدشگونی شرک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے بدشگونی شرک ہے تین دفعہ یہ فرمایا اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہوئی جاتا ہے یعنی کسی کو بھی وہم ہو سکتا ہے مگر اللہ عزو جللہ اسے توقل کی برکت سے زائل کر دیتا ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اس بھروسے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی وہم کو زائل کر دیتا ہے وہم بہت بڑی بیماری ہے جس کا علاج لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں ہے اور یہ بیماری اگر بڑھنا شروع ہو جائے تو کس طرح سرانداز ہوتی کئی لوگ ہیں جو ہاتھ دھوتے رہتے ہیں اور کئی لوگ ہیں جو یعنی ان کا کپڑا کسی کے ساتھ ٹچ کر جائے یا کوئی چیز ٹچ کر جائے دھوتے ہی رہتے ہیں فہم کا تو کوئی علاج نہیں ہے لیکن توقل توقل کے وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی برکت دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی پر توقل کر کے دیکھئے اس نے فرمایا وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو اللہ سبحانہ وتعالی پر توقل کرتا ہے وہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے اور وہ توقل کے بارے میں فرماتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ وہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کسی نے گمان بھی نہ کیا کسی کی سوچ بھی نہ گئی ہو ایسے وہ راستے کھولتا ہے اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی پر توقل کریں اس پر ٹرسٹ کریں کون ہے اس کے ماں اس کے ماں سوا جو کام بنا سکے اور انہوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی بھی نشانی لیاؤ تاکہ تم ہم پر اس کے ساتھ جادو کرو تو ہم تمہارے لئے ایمان لانے والے نہیں ہیں پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون جو الگ الگ نشانیاں تھی یعنی ایک نشانیاں آتی تھی جیسے مثال کے طور پر بلڈ اب یہ خون کی نشانی کیسے ظاہر ہوتی تھی آج بھی لوگ تجربہ کرتے ہیں جو جادو کرتے ہیں اس طرح کے معاملات ان کے گھروں میں ہوتے ہیں یہ پانی پڑھا چانا کہ وہ بلڈ بن جائے گا کوئی بھی چیز لیکوڈ کسی نویت کی ہے ہر چیز بلڈ 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 اور وہ ریالیٹی نہیں ہوتی بندے کو لگتا ایسا ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا اسی طرح جیسے ہر جگہ ہر مقام پر مینڈکی مینڈک مینڈکی مینڈک یہ اللہ کا عذابی تھا اسی طرح ٹڈیاں ٹڈی ڈل جب آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے سارے کھیت اور جو کچھ زمین پر ہریالی ہو سب چٹ کر جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلک یار ہر بار قوم کے لوگ کہتے تھے اے جادوگر اپنے رب سے دعا کرو اور جب آپ دعا کرو گے پھر ہم ایمان لے آئیں گے لیکن جب عذاب ہڑ جاتا تو پھر وہ بھول جاتے جب اگلا عذاب آتا ایک بار پھر وہ کہتے اے جادوگر اپنے رب سے دعا کرو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے لیکن چونکہ ان کا اندر تسلیم نہیں کرتا تھا ان کا دل تسلیم نہیں کرتا تھا اس وجہ سے ان کے معاملات مختلف تھے رب العزت کہتا ہے پھر بھی انہوں نے تکبر ہی کیا اور وہ مجرم لوگ تھے علی فیرون پر آنے والے عذاب ہیں توفان ٹڈی دل قہت اور پیداوار کی کمی جویں مینڈک خون ایسی نو نشانیاں تھیں عذاب آنے پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے وہ دعا کرواتے تھے اور ایمان لانے اور بنی اسرائیل کو بھیجنے کا وعدہ کرتے تھے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا یَا مُوسَىٰ اُدْو لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ اِنْدَكَ لَإِنْ كَشَفْتَ عَنَّ الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَاكَ بَنِي اسرائیلِ اور جب ان پر کوئی عذاب آن پڑتا تو کہتے اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لئے دعا کرو جو اس نے تمہارے ہاں عہد کر رکھا ہے یقیناً اگر تم ہم پر سے یہ عذاب دور کر دو تو ہم ضرور تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے اور ہم تمہارے ساتھ بن اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے عذاب پر آل فیرون کا رویہ ہے پکڑ ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتے وعدہ کرتے ایمان لائیں گے بن اسرائیل کو بھیج دیں گے جب عذاب دور ہو جاتا تو وہ عہد کو توڑ ڈالتے روح المعانی میں ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے جو شخص بے صبری کے ساتھ مصیبت کا مقابلہ کرے اللہ تعالیٰ اسے بے صبری کے حوالے کر دیتے ہیں اور جو شخص صبر کے ساتھ مصیبت کا مقابلہ کرے اللہ تعالیٰ اسے چھٹکارہ دینے کا زامن بن جاتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اور وہ ان سے غافل تھے وَأَوْرَسْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَزَعْفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْدِ وَمَغَارِبَهَا اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے انہیں ہم نے اس سرزمین کے مشرقوں اور اس کے مغربوں کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے اور آپ کے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور ہم نے فیران اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ تباہ کر دیا جو محلات وہ بناتے تھے اور جو امارتیں وہ بلند کرتے تھے بنی اسرائیل کی مدد صبر کی وجہ سے کی گئی صبر اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اللہ تعالیٰ کی طریقے پر ثابت قدم رہنا ہے اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا تو وہ ایک قوم پر آئے جو اپنے بوتوں پر جمع بیٹھے تھے انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لئے بھی کوئی معبود بنا جیسے ان کے کچھ معبود ہیں موسیٰ نے کہا یقیناً تم لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہو بنی اسرائیل کا رویہ ہے کتنی عجیب بات ہے نبی سے کوئی یہ کہے جیسے لوگ بتھ پوچھتے ہیں ہمیں بھی چھوٹا سا کوئی بتھ لا دو ہمیں بھی کوئی چھوٹا سا معبود چاہیے سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا جس عمل میں یہ مشغول ہیں وہ باطل ہے برباد کیا جانے والا ہے فرمایا انہا اولائی متبرم ماہم فیہی وباطلم ماکانو یعملون بلا شبا برباد کیا جانے والا ہے وہ کام جس میں یہ لوگ مشغول ہیں اور باطل ہے جو کچھ وہ کرتے چلے آ رہے ہیں سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جھنجوڑا موسیٰ نے کہا کیا اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لئے میں کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کیے بنی اسرائیل کو سیدہ موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہ ہے ان کا جواب ہے تم جہالت کی باتیں کرتے ہو یہ عمل سرہ سر باطل ہے کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود لاؤں یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے جہان والوں پر تمہیں فضیلت بخشی ہے اور جب ہم نے آل فیران سے تمہیں نجات دی تھی وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو بری طرح قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے آل فیران کو سمندر میں غرق کر دیا وہ سب برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے اور بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دیا زمین کے مشرق اور مغرب کا وارث کر دیا کرنے والے کام ہے نصیت حاصل کرنا اور صبر کرنا اور جن سے روکا گیا دوسروں کو اپنے لیے نہ حدثت سمجھنا علم نہ رکھنا نشانیوں پر ایمان نہ لانا تکبر کرنا جہالت کی باتیں کرنا اہد توڑنا کمیٹمنٹ پوائنٹ ہے کامیابی کے مقام تک پہنچنے کے لیے صبر کرنا ہے انشاءاللہ یا اللہ توفیق دے رکو نمبر ساتھ ہے انوکھی ملاقات ہے تین من پوائنٹ سے ملاقات سے پہلے اور رب سے ملاقات اور تختیوں کی ہدایات اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کی میاد مقرر کی اور ہم نے ان کو دس راتوں سے پورا کیا سو اس کے رب کی مقررہ مدت چالیس راتیں مکمل ہو گئی اور موسیٰ نے اپنے بھائی حارون سے کہا تم میری قوم میں میرے جانشی رہو اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے آیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تری طرف دیکھوں اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو انقریب تم مجھے دیکھ لوگے تو جب اس کے رب نے پہاڑ پر جلوہ ڈالا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے پھر جب ہوش میں آیا تو اس نے کہا تو پاک ہے میں نے تجھ سے توبہ کی اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْسَار سورہ اللہ نام میں رب العزت نے فرمایا نگاہیں اس کو پا نہیں سکتیں وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْسَار وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا چہرہ اتنا روشن ہے اس کی طرف کسی کے نگاہ پڑھنے کے امکانات ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے چہرے کی روشنی برحراست اگر کسی پر پڑے تو جلا کر راک کر دے یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی رب العزت کی جانب دیکھ سکے اس کا کوئی امکان نہیں دنیا میں انسان رب العزت کو نہیں دیکھ سکتا لیکن ایک چانس اس کے پاس موجود ہے وہ آخرت میں رب العزت کا دیدار ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت سب سے سوال کریں گے کیا کچھ اور چاہیے جنتی جواب دیں گے یا اللہ جو تُو نے عطا کر دیا وہ اتنا کثیر اتنا عظیم ہے اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں چاہیے اور کیا ہو سکتا ہے یعنی اس کے علاوہ اور ہے کیا جو مانگیں اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے تو تب ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھ کر ہر ایک چیز کی حسرت تمنا خوشی ہر نعمت سب ثانبی ہو جائے گی یا اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب کرنا اللہ تعالیٰ نے سیدہ موسیٰ علیہ السلام کو خوش خبری دی کہ میں تمہیں اپنے کلام اور پیغام کے لیے تمام لوگوں پر منتخب کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یقیناً اپنے پیغامات اور کلام کے ساتھ میں نے تجھے تمام لوگوں میں سے چن لیا ہے سو لے لو جو میں نے تمہیں دیا ہے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ رب سے ملاقات ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خوش خبری دی کہ میں نے آپ کو چن لیا تاکہ آپ میری پیغمبری کرو مجھ سے کلام کرو جو میں دوں وہ لے لو اور شکر کرنے والوں میں سے بنو وَقَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَعُوِزَ اور ہم نے تختیوں میں اس کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کے لیے تفصیل لکھ دی سو ان کو قوت سے پکڑو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ ان کی اچھی باتیں پکڑے رکھیں جلدی میں تجھے نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا تختیوں کی ہدایت کے بارے میں کہا مضبوطی سے پکڑو قوم کو حکم دو کہ اس کے اچھے پہلو کی پیروی کریں انقریب میں تمہیں نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا پھر فرمایا انقریب میں اپنی آیات سے پھیر دوں گا ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق بڑے بنتے ہیں اور اگر وہ ہر قسم کی نشانی دیکھیں تو بھی ان پر وہ ایمان نہیں لائیں گے اور اگر وہ بھلائی کا راستہ دیکھ لیں تو بھی اس کو اپنا راستہ نہ بنائیں گے اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں اس کو راستہ بنا لیں گے یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے تختیوں کی ہدایت تھی تکبر کرنے والے سیدھا راستہ اختیار نہ کریں گے ٹیڑھا کر لیں گے ایمان نہیں لائیں گے اور اپنی آیات سے تکبر کرنے والوں کی نگاہیں میں پھیر دوں گا اللہ تعالیٰ تکبر کی وجہ سے انسان کو بہت سی بھلائیوں سے محروم کر دیتا ہے اور انسان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے پھر نہ وہ اللہ کی آیات کو سمجھ سکتے ہیں نہ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نہ ایمان لا سکتے ہیں بلکہ ان کے لئے بسا اوقات حقیقت ہی بدل جاتی ہے وہ بدی کو ہی نیکی سمجھنے لگتے ہیں کہ آج کی دنیا میں ایسا نہیں ہے کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو انتہائی بڑی برائی کے باوجود جسٹیفائی کرتے ہیں اور زمین میں کل بھی لوگ نہق بڑے بنتے تھے یعنی تکبر کرتے تھے اور آج بھی لوگ اپنے مال کی وجہ سے حسن کی وجہ سے اقتدار کی وجہ سے اپنی شہرت کی وجہ سے تکبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں سیدہ عبداللہ ابنہ وسود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا ایک شخص نے کہا ہر انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا اس کی جوتی اچھی ہو کیا یہ تکبر ہے آپ نے فرمایا ان اللہ جمیلن بے شک اللہ تعالی خوبصورت ہے وَيُحِبُّ الْجَمَال اور جمال کو پسند کرتا ہے تکبر تو یہ ہے کہ کوئی حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے تکبر کرنے والے کا معاملہ بھی عجیب ہے ہر چیز کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتا ہے اور اپنی خواہشات کے سوا اپنی ملکیت کی چیزوں کے سوا کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا اور وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ اسے مل رہا ہے اس کی قابلیت کی وجہ سے مل رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی اور کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں اور تکبر کرنے والا حق قبول نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی بڑائی کی نفسیات حق کو قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے اس کے سامنے حق کی دلیلیں آتی ہیں مگر وہ ان کو غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے کتنی چیزیں ہیں جو انسان کو بڑائی میں مبتلہ کرتی ہیں آپ سوچئے آج کے دور میں سیلفی کلچر ہے ہر کوئی اپنی سیلفیاں لیتا ہے یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے آپ پہلے سیلفی لیں پھر اس کو اپلوڈ کر دیں کہیں کسی کو بھیج دیں فورڈ کر دیں اپنے انسٹا پہ فیس بک پہ لگا دیں آپ کہیں کسی بھی سوشل میڈیم پر لگائیں اور پھر آپ انتظار کریں لوگ کیا کہتے ہیں سینٹرل پوائنٹ کیا ہے اس سارے معاملے کا میں انا پرستی خدا پرستی کے مقابلے میں یہی تو تکبر ہے تکبر یہ کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بہتر خیال کریں اگر ایسا ہو جائے تو ابلیس اس کا دل پکڑ لیتا ہے کیا تم دوسروں سے بہتر ہو ابلیس کا جب اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمانوں سے نکالا تھا اسی لئے کہ اس نے کہا تھا انا خیر امن میں اس سے بہتر ہوں تو پہچان اس کی یہ ہے کہ جہاں کسی کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں اپنے جیسے لوگوں سے بہتر ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کو اپنی بڑائی نے پکڑ لیا ہے اسلام تو ہر موڑ پر ہمیں سکھاتا ہے نماز شروع کریں اللہ اکبر اللہ تعالی سب سے بڑا ہے جانور قربان کریں بسم اللہ ہی اللہ اکبر اللہ کے نام سے اللہ سب سے بڑا ہے جمرات پر کھڑے کنکریاں مارتے ہیں تب بھی اللہ اکبر کہتے ہیں نماز کا معاملہ قربانی کا ہو جمرات کی رمی کا ہو یا زندگی کے اور معاملات ہو اللہ اکبر مسلمانوں کا سلوگن ہے کہ اللہ کی بڑائی کے لیے جینا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کر دیں اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے آمال ضائع ہو گئے انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے تختیوں کی ہدایت ہے جھٹلانے والوں آخرت کی پیشی کا انکار کرنے والوں کے سارے آمال ضائع ہو گئے لوگ اس کے سوا کوئی جزا نہیں پا سکتے وہی کچھ پائیں گے جو وہ کرتے تھے کرنے والے کام ہے اصلاح کرنا رب کی تصویح بیان کرنا بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا شکر کرنا توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کے کلام کو مضبوطی سے پکڑنا کلام اللہ کے اچھے پہلو کی پیروی کرنا ایمان لانا اپنے لوگوں کو کلام اللہ پر عمل کرنے کا حکم دیرا جن کاموں سے روکا گیا تکبر ایمان نہ لانا ہدایت کا راستہ دیکھنے کے باوجود اسے اپنا راستہ نہ بنانا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا اللہ تعالیٰ کی آیات سے غفلت برتنا آخرت کی ملاقات کو جھٹلانا کمیٹمنٹ پوائنٹ ہے حق دلائل کو کھلے دل سے قبول کرنا ہے اور غیر اہم سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا انشاءاللہ رکون نمبر آٹھ ہے بلندی سے پستی کا سفر اور تین وین پوائنٹ سا بن اسرائیل کا بچھڑے کو معبود بنانا سیدہ موسیٰ اور سیدہ حارون علیہ السلام کا جھگڑا اور سیدہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور موسیٰ کے بعد قوم موسیٰ نے اپنے زیوروں سے بچھڑا بنایا ایک جسم تھا جس میں گائے کی آواز تھی کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے بولتا بھی نہیں اور نہ وہ راستہ بتاتا ہے اسے انہوں نے پکڑ لیا تھا اور وہ تھے ہی ظالم بن اسرائیل کا بچھڑے کو معبود بنانا ہے قوم نے زیوروں میں سے بچھڑا بنا لیا اس میں سے بیل کسی آواز بھی آتی تھی بچھڑے کی خاموشی اور رہنمائی نہ کرنے کے باوجود اسے معبود بنا لیا گیا وَلَمَّا سُقِتَ فِيَئِدِيهِمْ اور جب وہ نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ واقعتاً وہ گمراہ ہو رہے ہیں انہوں نے کہا اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے من اسرائیل کے دل میں بچھڑے کی محبت بسی ہوئی تھی اس وجہ سے کہ انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی آج کیا ہماری امت کے دل میں کوئی بچھڑا بسا ہوا تو نہیں ہے یعنی جو چیز انسان کو بہت محبوب ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ تبدیلی آتی ہے کہ یہی میرا معبود ہے اسی کی میں نے عبادت کرنی ہے تو بچھڑے سے مراد یہ ہے جس چیز سے انہوں نے محبت کی کیا آج ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت کا بچھڑا بسا ہوا نہیں ہے کیا آج ہماری امت مال کی محبت میں گرفتار نہیں ہے آئی امت مال سے حاصل ہونے والی ظاہری چیزوں کی محبت میں گرفتار نہیں ہے اگر کل اللہ رب العزت کی محبت کی بجائے بچھڑے کی محبت کو انہوں نے ترجیح دی تھی اور اللہ رب العزت نے انہیں دنیا اور آخرت کے خسارے کی نوید سنائی تھی اور انہوں نے محسوس کیا تھا کہ ہم برباد ہو جائیں گے اب ہمیں نفع مند علم نہیں ملے گا عمل سالے کی توفیق نہیں ملے گی اس وقت ہماری سوسائیٹی کا کیا حال ہے اس وقت ہماری سوسائیٹی کس طرح قرآن و سنت کے علم سے محروم ہے اب بڑے سے بڑے حکمران سے لے کے ادنا درجہ کے فقیر تک دیکھ لیں اس قرآن کے ساتھ کسی کا کیا تعلق ہے سنت کے ساتھ کیا تعلق ہے کیا نفع مند علم سے محرومی ٹوٹل لاؤس کو ڈکلئر نہیں کرتی کیا عمل سالے کی توفیق نہ ملنا خسارہ نہیں ہے کیا یہ ہلاکت اور بربادی نہیں ہے سب لوگ جانتے ہیں رب العزت کی جانب سے کیا فرائض ہیں جانتے بھی ہیں لیکن عمل پیرا نہیں ہو پاتے اس کو لے کر چل نہیں پاتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچا لے نفع مند علم اور عمل سالے کی توفیق اتا فرما دے آمین سیدہ موسیٰ علیہ السلام تور سے واپس آئے ہیں اور سیدہ حرون علیہ السلام سے قوم کے شرک پر سختی سے مواغذہ کرتے ہیں وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ اور جب موسیٰ غصے سے بھرے ہوئے افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے اس نے کہا تم نے میرے بعد بہت بری جانشینی کی کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدوازی کی اور اس نے تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے حرون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے یقیناً قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر دیتے سو اب دشمنوں کو مجھ پر خوش ہونے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کریں سیدہ موسیٰ علیہ السلام اور سیدہ حارون علیہ السلام کا جھگڑا ہے حضرت موسیٰ غصے اور رنج میں بھرے ہوئے تھے انہوں نے آتے ہی کہا بہت بری جانشینی کی تم نے میرے بعد کیا تم سے اتنا صبر نہیں ہوا تھا کہ رب العزت کے حکم کا انتظار کر لیتے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کا جھگڑا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں پھینک دیں حضرت حارون علیہ السلام کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کا جھگڑا ہے اور اس میں حضرت حارون علیہ السلام کا جواب ہے قوم نے مجھے دبا لیا قریب تھا کہ ماری ڈالتے دشمنوں کو مجھ پر خوش ہونے کا موقع نہ دو ظالم لوگوں کے ساتھ مجھے شامل مت کرو موسیٰ نے کہا اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ سے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرنا اور جن کاموں سے روکا گیا گمراہ ہو جانا رب کے حکم سے جلدوازی کرنا ظلم کرنا کمیٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں پر استغفار کرنی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں آمین سمم آمین غلطے کی دیکھانی ہے